حالاتِ حاضرہ کو سمجھنا بھی ہے دل لگانا بھی ہے اور دلی پر نظر بھی رکھنا ہے یہ ساری خودیاں ملیں گی مالے گاؤں کے مہمان شاہد جنابِ فرحان دل میں میں ان سے اگزارش کر رہا ہوں فرحان دل سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے نواد ہے مالے گاؤں کے مہمان شاہد اسلام علیکم پہلی مرتبہ دنگلور حاضری ہوئی ہے سب سے پہلے تو میں میں اپنے مہترم روشن بیگ صاحب کا شکر گزار ہوں اور ساتھ ہی آزم شاہد صاحب کا اور عزیز اللہ بیگ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس معزز شورا کی فیرست میں میرا نام بھی شامل گیا سیدھی سیدھی شاعری سنا رہا ہوں اور میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں سے اپنے سہر لوٹوں تو میرے دامن میں آپ بھی خاموشیاں نہ رہے آپ کی داد رہے ایک مطلع اور چند اشار سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں کہ میری ہر بات رد کرنے لگا ہے میری ہر بات رد کرنے لگا ہے زمانہ اب تو حد کرنے لگا ہے میری ہر بات رد کرنے لگا ہے زمانہ اب تو حد کرنے لگا ہے کوئی اب چاند کو سمجھائے جا کر کوئی اب چاند کو سمجھائے جا کر ستاروں سے حسد کرنے لگا ہے مدھا ناکام تجھ کو بھولنے میں مدھا ناکام تجھ کو بھولنے میں اکیلا پن مدد کرنے لگا ہے مدھا ناکام تجھ کو بھولنے میں اکیلا پن مدد کرنے لگا ہے اور ایک مطلع شند اشار دیکھئے کہ افسانہ محبت کا رقم کیوں نہیں ہوتا افسانہ محبت کا رقم کیوں نہیں ہوتا جو درد ہے سینوں میں وہ کم کیوں نہیں ہوتا افسانہ محبت کا رقم کیوں نہیں ہوتا جو درد ہے سینوں میں وہ کم کیوں نہیں ہوتا جو ہندو کا اچھ ہے جو مسلمان کا ایم ہے جو ہندو کا ایچ ہے جو مسلمان کا ایم ہے کیوں صرف ایچ ایم ہوتا ہے ہم کیوں نہیں ہوتا جو ہندو کا ایچ ہے جو مسلمان کا ایم ہے کیوں صرف ایچ ایم ہوتا ہے ہم کیوں نہیں ہوتا میں جن کو کتابوں میں پڑھا کرتا ہوں ہر دم میں جن کو کتابوں میں پڑھا کرتا ہوں ہر دم اب وہ ایسے ہی لوگوں کا جنم کیوں نہیں ہوتا میں جن کو کتابوں میں پڑھا کرتا ہوں ہردم اب وہ ایسے ہی لوگوں کا جنم کیوں نہیں ہوتا اور چند مسئلہوں دیکھیں ایک مطلع چند اشار ہیں کہ دھوپ ایسی ہے کہ سایا نہیں ملنے والا دھوپ ایسی ہے کہ سایا نہیں ملنے والا کوئی بھی اپنا برایا نہیں ملنے والا دھوپ ایسی ہے کہ سایا نہیں ملنے والا کوئی بھی اپنا پرایا نہیں ملنے والا دل کے سودے میں خسارے ہی خسارے ہیں میاں دل کے سودے میں خسارے ہی خسارے ہیں میاں عشق میں کوئی بقایا نہیں ملنے والا دل کے سودے میں خسارے ہی خسارے ہیں میاں عشق میں کوئی بقایا نہیں ملنے والا خواب پلکوں پہ اٹھائے ہوئے پھرنے والوں خواب پلکوں پہ اٹھائے ہوئے پھرنے والوں اس سواری کا قرائے نہیں ملنے والا خواب پلکوں پہ اٹھائے ہوئے پھرنے والوں اس سواری کا قرائے نہیں ملنے والا اور ایک گزل کے چند اشار ہیں کہ دیئے کی آنکھ سے خود اس کا پہلو چھوٹ جاتا ہے دیئے کی آنکھ سے خود اس کا پہلوں چھوٹ جاتا ہے میں سب کو یاد کرتا ہوں مگر تُو چھوٹ جاتا ہے چمک میں درہم و دینار کی اندھیں ہیں سب لیکن چمک میں درہم و دینار کی اندھیں ہیں سب لیکن یہ وہ میلا ہے جس میں ماں کا پلو چھوڑ جاتا ہے چمک میں درہموں دینار کی انجے ہیں سب لیکن یہ وہ میلا ہے جس میں ماں کا پلو چھوڑ جاتا ہے ستاروں کو پکڑنے کی تمنا خوب لگتی ہے مگر اس کھیل میں ہاتھ آیا جگنو چھوڑ جاتا ہے ستاروں کو پکڑنے کی تمنا خوب لگتی ہے مگر اس کھیل میں ہاتھ آیا جگنو چھوڑ جاتا ہے جب اس کے ایک پلے میں کوئی اپنا ہی آ جائے جب اس کے ایک پلے میں کوئی اپنا ہی آ جائے تو اچھے اچھے ہاتھوں سے ترازو چھوڑ جاتا ہے جب اس کے ایک پلے میں کوئی اپنا ہی آ جائے تو اچھے اچھے ہاتھوں سے ترازو چھوڑ جاتا ہے اور ایک گزل کے چند اشار اور ہیں کہ سو زخم لگے ہیں تو سمل کیوں نہیں جاتا سو زخم لگے ہیں تو سمل کیوں نہیں جاتا اس دل سے محبت کا خلل کیوں نہیں جاتا سو زخم لگے ہیں تو سمل کیوں نہیں جاتا اس دل سے محبت کا خلل کیوں نہیں جاتا دل لے کے بھٹکتا ہوں میں بازار وفا میں دل لے کے بھٹکتا ہوں میں بازار وفا میں یہ عشق کا سکہ ہے تو چل کیوں نہیں جاتا دل لے کے بھٹکتا ہوں میں بازار وفا میں یہ عشق کا سکہ ہے تو چل کیوں نہیں جاتا ہر بات پہ ایک بات ضروری تو نہیں ہے ہر بات پہ ایک بات ضروری تو نہیں ہے ایک بات مروت میں نگل کیوں نہیں جاتا ہر بات پہ ایک بات ضروری تو نہیں ہے ایک بات مروت میں نگل کیوں نہیں جاتا اور دیکھئے اس شیر میں میں نے دو مصروں میں دو سوال کیا ہے کہ ہر بات پہ ایک بات ضروری تو نہیں ہے ایک بات مروت میں نگل کیوں نہیں جاتا جو پیڑ لگائے اسے پھل کیوں نہیں ملتے جو پیڑ لگائے اسے پھل کیوں نہیں ملتے جو آگ لگاتا ہے وہ جل کیوں نہیں جاتا جو پیڑ لگائیں اسے پھل کیوں نہیں ملتے جو آگ لگاتا ہے وہ جل کیوں نہیں جاتا تدبیر نکلتی ہی نہیں کیوں کسی صورت تدبیر نکلتی ہی نہیں کیوں کسی صورت جو حادثہ ہونا ہے وہ جل کیوں نہیں جاتا تجبیر نکلتی ہی جو پیڑ لگائے اسے پھل کیوں نہیں ملتے جو آگ لگاتا ہے وہ جل کیوں نہیں جاتا تجبیر نکلتی ہی نہیں کیوں کسی صورت جو حادثہ ہونا ہے وہ ٹل کیوں نہیں جاتا اور آخری شیر ہے کہ اے زندگی برباد تو کرنا لانا مجھ کو اے زندگی برباد تو کرنا لانا مجھ کو آخر یہ تیرے ماتھے کا بھل کیوں نہیں جاتا بہت بہت سو کیا کہنے ہیں فرحام دل تھا آپ مالے گہوں سے تشریف لائے سنتی سنتمیم تھی اس لیے آپ نے کھلی ہوئی آنکھوں سے زندگی کو دیکھا اور ان سے شیری بیکر میں ڈالا آئیے